عزیزہ نگرمی ایک مرتبہ پھر میں مبارک بات پیش کروں گا آج کے پروگرام کے انتظامیاں بالخصوص کے بلا حاجی محمد تارک صاحب کو اور بھائی مصور خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور مزید جتنے بھی آپ کے ساتھ دوست اب آپ نے جس انداز میں بھی حصہ ملایا ہے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کا حصہ ملانا قبول و مقبول فرمائے اگر آپ تھوڑا تھا جتنے دوست تشریف فرما ادھر آجائیں تھوڑا سا جتنی جگہ پڑیئے تاکہ وہ ہمارے جو بھائی سردی میں تشریف فرما ہیں ابھی تو بے شک آپ بیٹھے ہوں گے بیٹھے رہیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جو ہے وہ تھوڑی شدید لگنے لگ جائے گی پھر سردی کی شدت ہو جائے آپ ادھر آجائیں تو ادھر والے دوست بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹینٹ کے نیچے آجائیں گے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے یہ ادھر آجائیں اس سائٹ پہ بھی کافی جگہ پڑیئے ماشاءاللہ بے شک اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو میں آپ کے لئے ارز کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں برحال جیسے جیسے وقت ہوتا چلا جائے گا اور بھی انشاءاللہ مہمان دور نزدیک سے ہماری اس محفل کی زینت اور رنق بنیں گے آئیے عزیزانِ گرمی محفلِ پاک کو آگے لے کر چلتے ہیں اور سلسلہِ نات جو ہے قبلہ حافظ صاحب آپ نے شروع کر دیا نات کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کو حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات بیان کرنے کو حضرات نات کہا جاتا ہے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر تاجدارِ گرلہ کا کلام آپ پڑھ رہے تھے بس انہی کے چار مصرے پڑھتے ہوئے میں قبلہ حافظ صاحب کے مائے کا حوالے کرنا چاہتا ہوں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور مجھے کسی دل روا سے عشق آپ بھی عشق والے لوگ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ ذرا سرکار سے محبت والے انداز میں ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں گے سبحان اللہ بلند آباس سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا ہوں قبلہ حاج صاحب کے یقین جانئے سرکار کے ذکر کے لئے توجہ میری طرف رکھنی ہے سرکار کے ذکر کے لئے جسم میں طاقت کی نہیں امہ کی شرافت کی ضرورت ہوتی ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ میں پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر ان کے چار مثلے بڑے جلتی جلتی پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور مجھے کسی دل روا سے عشق میں کھڑا ہو جاتا ہوں میں اور مجھے کسی دل روا سے عشق خیر الورا سے بس خیر الورا سے عشق میں اور مجھے کسی دل روا سے عشق خیر الورا سے بس خیر الورا سے عشق دنیا کی مجھ کو چاہنا اس کی عدا سے عشق کیونکہ سرکار کے عشقوں دونوں جہاں میں بس ہے مجھے محمد مصطفیٰ سے عشق دنیا کی مجھ کو چاہنا اس کی عدا سے عشق کیونکہ دونوں جہاں میں بس ہے مجھے محمد مصطفیٰ سے عشق بس یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ بس دنیا تے باد خدا دے میرا ڈھول سہارا تو ہیں تیرے باجناکیاں کجوے کھن میری اکھدہ تارا تو ہیں میں طالب تو مطلوب آقا میری موج کنارات ہوئیں میں نوعا کا جان پیاری ہے پر جان تو پیارات ہوئیں اللہ آپ کے مسکراتے چیرے سلامت رکھے آئیے میں وقت کو ملوز خاتے رکھتے ہوئے بلا تاخیر دعوت ناصری پیش کروں گا عزت اباب قبل حافظ بحروز بھائی آپ تصریف لائیں گے اور کریم آقا کی باہرگاہ کے اندر اپنی خوبصورت اور منفرد حاضری پیش کریں گے آپ نعرہ بلنگ فرما لیں نعرہ تکبیر یار سرکار کے عاشق پتری تھنڈے کیوں بیٹھے ہیں میں کیونکہ پیر صاحب تصریف لائچکے ہیں میں بلا تاخیر مہمانوں کی طرف بڑھ رہا ہوں لیکن یہ جو تھنڈا ذوق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہو دنیا دار یہ ذکر نہیں ہے سرکار کا ذکر ہے اور اللہ نے فرما دی آپ نہیں کریں گے نہ پھر بھی یہ ذکر ہو جائے گا آرے فتاری نہیں تھا پھر بھی یہ ذکر سجتا تھا اور آرے فتاری نہیں ہوگا مجھ سے کئی گناہ اچھے ذکر کرنے والے یقیناً موجود ہوں گے لیکن خدا کی قسم ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس ذکر کو ہماری کیا اوقات ہے ہم سجائیں اصل تو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا اندر بھی سجائے ہمارا باہر بھی سجائے محبت کے ساتھ ذرا محبت پیش کیجئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ غازیہ آسانہ آلیہ میرا شریف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مشکور ہوں جناب میرے چاچو حاجی تاریک صاحب خالد صاحب اور چاچو ندیم صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو اس محفل میں آنے کی دعوت دی ہم ادھر مہمان بن کے تو نہیں آئے لیکن حاضری ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے مزہ آئے گا ذرا ایک آدھ بلنگ کر کے اس یقین سے دروت پاک پڑھیں کہ ہم سنتے ہیں اور حضور سمات فرماتے ہیں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا سلاللہ علیکہ رسول اللہ وَسَلَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبِي پَلْلَا مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ عَلَيْهِ عَلَيْهِ یا 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 رسول اللہ پڑھو وَسَلَّامَ عَلَيْهِ 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 وَسَلَّامُ عَلَيْهِ 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 سرکار پہ جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے دروت تو کیا خواب میں اس کو وہ دیدار کرا دیتے ہیں اور نات پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبری نات پڑھتا ہے نات پڑھتا ہے نات پڑھتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں کہ کعبِ وَلْمُ حُمَایَا آپ کی سماعت کی نظر ماشاءاللہ سب محبت والے لوگ بیٹھے ہیں اور سرکر کو جانے والے لوگ بیٹھے ہیں مل کے کہیں سبحان اللہ کعبِ وَلْمُ حُمَایَا نعرِ تَقْبِیرِ نعرِ رِسَالَت نعرِ حَدْرِ سبحان اللہ کعبِ وَلْمُ حُمَایَا کعبِ وَلْمُ حُمَایَا کعبِ والموم آیا ایک سونا تو لگنے دو جا فیر وی تو ہم آیا ایک سونا سونا ایک سونا سونا ایک سونا تو لگنے دو جا فیر وی تو ہم آیا مل کے پڑو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ رسول اللہ پڑو صلی اللہ علیہ کا یا حبی مل کے کلام پڑھیں گے انشاءاللہ مزا آئے گا حضور کی آمد کے حوالے سے یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں اس کے حوالے سے کہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کا کیا ہمیں صلح ملتا ہے سمات پروائیں ہاں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں سبھار اللہ جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں گیت سر کا عرد گایے تے کمی رہ دی نہیں گیت سر کا عرد گایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں اور شیر سمات فرمائیں عشق دیکھیں smokی کہ مارکا کہاں کے بلالکہ دنا لہندہ سے قابدی چھتے کھڑا ہو کے ایہو کے داسی کعب دی چت دے کھڑا ہو کے ایہو کے داسی یار لائی مارچ کھائی تے کمی رہ دی نہیں یار لائی مارچ کھائی تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منا یہ تے کمی رہ دی نہیں ہے دری ہوتے پٹا ہے دری کل پایا دے جشن سوڑے دے منا منا um �를 رہا دے منا وقت موسیقی عیدری ہاتھ پٹا ہے عیدری گل پایا ہے رب دی سو میں تے کئی بار عزم آیا ہے رب دی سو میں تے کئی بار عزم آیا ہے ٹکڑے پانج تن دے جکھائے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں گیت سرکار دے گایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں جشن سوڑے دے منایے تے کمی رہ دی نہیں